معزز سامین اکرامی کہ یہاں سے لوگ غزوہ ہند اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے آج کے وقت میں تمام ممالک پاکستان مخالف تحریکوں اور پروپاگنڈا کو شروع کرنے اور بڑھاوہ دینے میں مصروف ہیں ان ممالک میں سب سے بڑا نام بھارت کا ہے جو ہر معاملے میں پاکستان کو نیچہ دکھانے اور بدنام کرنے میں مصروف ہے میں نے اپنی سیریز کی پہلی ٹو اپیسوڈز میں یہ بتایا تھا کہ انڈیا میں سالانہ تقریباً ایٹین ہنڈر سے زائد فلمیں بنائی جاتی ہیں اور جن میں سے ٹو ہنڈر سے زائد فلمیں پاکستان یا پھر اسلام مخالف ہوتی ہیں انڈیا موویز میں پاکستان کو بدنام کرنے کا کام نیا نہیں ہے مگر موڈی کی حکومت کے آنے کے بعد سے ان فلموں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے جن کی کہانی کا بیک ٹوپ یا پھر تو اسلام مخالف ہوتا ہے یا پھر پاکستان مخالف کئی موویز کو پاک انڈو وار کے ہیروز کی کہانی پر بنایا جا رہا ہے تو وہیں کئی ایسی موویز بھی ہیں جن میں انڈیا حکومت کی جھوٹی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں اور کئی ایسے واقعات پر بھی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جس میں انڈیا کو شرمندگی کا سامنا ہوا تھا مگر موویز کے دروح انڈیا ان حالات میں بھی اپنے آپ کو ہیروز ثابت کر رہا ہے اسلام علیکم معزز ناظرینِ گرامی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آن ریویلڈ سیکریٹی وی آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈیا کے بولی ووڈ کے کھلاڑی کمار کی فلم بیل بوٹم کی کہانی کو ریویو کریں گے اور اس فلم میں دکھائے جانے والے واقعے کی اصل حقیقت اور پسے منظر آپ کے سامنے بیان کریں گے سو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو جو ہم لوگ اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستوں فلم بیل بوٹم بولی ووڈ کے کھلاڑی اور پاکستان اور اسلام مخالف فلمیں بنانے کے لئے مشہور اداکار اکشہ کمار کی فلم ہے اکشہ کمار کا کیریئر پاکستان مخالف اور اسلام مخالف فلموں سے بھرا پڑا ہے جس کا صلح ان کو موڈی کی حکومت میں بھرپور انداز میں ملا ہے جہاں ان کی ہر ریلیز ہونے والی فلم کو فلم پنڈیت اور سینیما کی جانب سے پوزیٹیو ریویو ملتا ہے اور وہیں ان کی فلمیں کمائی میں تمام فلموں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں فلم بیل بوٹم نائنٹین ایٹی کی دہائی میں خالستانی علیدگی پسندوں کی طرف سے کی جانے والی ہائی جیکنگ پر مبنی ہے نائنٹین ایٹی ون سے نائنٹین ایٹی فور کے درمیان انڈیا سے پرواز کرنے والی متعدد ائرلائنز کو ہائی جیک کیا گیا تھا ہائی جیک کرنے والوں میں کوئی اور نہیں بلکہ انڈیا سے شامل تھے جن میں تعداد خالستان کا مطالبہ کرنے والوں کی تھی 1984 میں ہونے والی اس ہائی جیکنگ سے قبل چار سال کے عصے میں انڈیا کے پانچ تیارے ہائی جیک ہو چکے تھے انڈین گورنمنٹ کے جانب سے پچھلی پانچوں ہونے والی ہائی جیکنگ میں پاکستان کو ملوث قرار دیا گیا تھا حالانکہ ہائی جیک کرنے والوں میں فریڈم فائٹرز شامل تھے تو چاہے تو پھر وہ خالستان کا مطالبہ کرنے والے سکھ ہوں یا پھر ہندوستان سے آزادی کی جنگ لڑ رہے کشمیری 1984 میں انڈین ایٹ لائنز کی پرواز کو خالستان کی ڈیمانڈ کرنے والے سکھوں نے ہائی جیک کیا تھا ہائی جیکرز میں سکھ شامل تھے جن کی عمریں 20 سے 21 سال کے درمیان تھی اینی شاہدین کے مطابق جہاز میں سکھوں کے جانب سے خالستان زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے گئے تھے اور یہ انڈین ایٹ لائنز کی تاریخ کا سب سے لمبا ہائی جیک تھا جہاں اس فلائٹ کو 36 گھنٹے تک ہائی جیک کیا گیا 1984 میں خالستان الیدگی پسندوں نے انڈیا سے اڑنے والی متعدد ایر لائنز کو ہائی جیک کر لیا تھا ساتھ ہائی جیکروں نے انڈین ایر لائنز کی سیری نگر جانے والی فلائٹ کو ہائی جیک کیا تھا جس میں تقریباً سو مسافر سوار تھے ریپورٹس کے مطابق ہائی جیکرز کے پاس چاکو تھے جس سے انہوں نے انڈین ایر لائنز کے جیٹ 421 میں عملے کو جرگمال بنا لیا تھا دیلی سے اڑی اس پرواز کو سیری نگر میں لینڈنگ کرنا تھی مگر ہائی جیکرز نے پرواز کا رخ لاہور کے جانب مڑوایا دوستوں پاکستان کی جانب سے اس فلائٹ کو اپنی سرزمین پر اتارنے سے صاف انکار کر دیا گیا تھا کیونکہ پاکستان پر انٹرنیشنل لیول پر پہلے ہی بہت پولٹیکل پریشر تھا پاکستان نے لاہور ائرپورٹس کی لائٹس کو بند کر دیا تھا تاکہ جہاز لینڈنگ نہ کر سکے مگر اس وقت کی انڈین پرائم نیسٹر اندرہ گاندی کے جانب سے پاکستان کے پرائم نیسٹر کو فون کال پر یہ درخواست کی گئی کہ اس فلائٹ کو یہاں رکنے دیں ونہا انڈیا کے لیے صورتحال مزید کمبیر ہو جائے گی اس کے بعد انسانی ہمدردی کے بنا پر پاکستان نے فلائٹ فور ٹوئنٹی ون کو لاہور ائرپورٹ پر اتنے کی اجازت دی لاہور میں زخمیوں اور بیماروں کو طبعی امداد دی گئی اور لوگوں کو کھانا فرام کیا گیا اور جہاز کو فیول دیا گیا پاکستان کی جانب سے اس پرواز کو جلد ہی ملک چھوڑنے کے آرڈرز بھی دے دیا گئے جہاز کے اڑان پھرنے کے بعد ہائی جائکرز اس فلائٹ کو بہرین لے جانا چاہتے تھے مگر فلائنگ کنڈیشنز خراب ہونے کے باعث ان کے پاس تین آپشنز بچی تھی ابو زیبی، دبائی اور مسکت سو اس فلائٹ کو دبائی کے جانب موڑا گیا جہاں کی حکام کی جانب سے کافی دیر تک جہاز کو اترنے کی پرمیشن نہیں دی گئی تھی مگر جہاز کی ایروسٹس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جہاز کا فیول ختم ہونے والا ہے جس کی وجہ سے جہاز کو پانی پر لینڈ کرنا ہوگا جس میں کافی جانے جا سکتی ہیں اس کے بعد دبائی حکام کی جانب سے جہاز کو لینڈ کرنے کی پرمیشن دے دی گئی اس کے بعد ہائی جیکرز اور انڈین گورنمنٹ کا درمیان مذاکرات شروع ہوئے مذاکرات نہ ماننے کی صورت میں ہائی جیکرز نے ہر آدھے گھنٹے میں ایک مسافر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تاہم شدید گفت و شنید کے بعد ہائی جیکرز پیچھے ہٹ گئے ان سے امریکہ کا محفوظ راستہ دینے کا وعدہ کیا گیا جلدی مسافروں اور عملے کو پرواز سے نکلنے کی اجازت دی گئی اور ہائی جیکرز کو ایک سفید وین میں نامعلوم مقام پر پہنچا دیا گیا بعد ازا ہائی جیکرز کو متحدہ عرب امرات نے ہندوستان کے حوالے کر دیا تھا دوستوں اس فلم میں 1982 میں ہوئے ہائی جیکنگ کے واقعے جہاں ایک پولیس افسر پائلٹ کی اونی فارم میں جہاز کے اندر انٹر ہوا تھا اور سب ہائی جیکرز کو قابو کر لیا تھا سے بھی متاثر ہے اس فلم میں بھی پاکستان کے حوالے سے منفی تاثر دیا گیا ہے حالانکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے جو کہ آپ کے سامنے آیا ہو چکی ہے دوستوں یہ ہے بولی ووڈ اور ہندوستان کا اصلی چہرہ کہ کیسے فلموں میں سچے واقعات کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے اس میں جھوٹ کا مسالہ ایڈ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے دوستوں اس فلم کو تین عرب کنٹریز میں بھی بین کیا گیا تھا اور پاکستان میں بھی اس فلم پر بین لگایا گیا ہے کیونکہ اس فلم میں پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا کیا گیا ہے دوستوں مستقبل میں بولی ووڈ کی اور بھی بے شمار فلمیں جو پاکستان کے خلاف اور اسلام کے خلاف ہے جلد ہی ریلیز ہونے والی ہیں جن کو انڈین گورنمنٹ کی پوشتنائی حاصل ہے یہاں پر آج کی ہماری ویڈیو اینڈ ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نیو کانٹینڈ کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی